سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی سپریم کورٹ کا تیرہ رکنی بینچ دوپہر بارہ بجے فیصلہ سنائے گا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ایک کاؤزلس تبدیل کر دی پہلی کاؤزلس کے مطابق سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے صبح نو بجے فیصلہ سنانا تھا اس سے قبل فیصلے پر مشاورت کے لیے سپریم کورٹ کے ججز کی دوسرے روز بھی میٹنگ ہوئی کیس سننے والے تمام تیرہ ججز شریک ہوئے سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں دینے یا نہ دینے سے متعلق عدالت نے نو جولائی کا فیصلہ محفوظ کیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس کب اور کیسے چلا اسلام آباد سے جاویز سومرو کی ریپورٹ الیکشن کمیشن نے چار مارچ کو سنی تحاد کانسل کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کیا سنی تحاد کانسل نے تین مئی کو سپریم کورٹ میں فیصلہ چیلنج کیا اور سپریم کورٹ کے تین نکنی بینچ نے چھ مئی کو درخواستوں پر فیصلہ کرتے ہوئے مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کا پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا فیصلہ محتل کیا لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھیج دیا چار جون کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے سماد چوبیس جون تک ملتوی کی اس کے بعد پچیس ستائیس جون کو دو دن سماد جاری رہی اس دوران سنی تحاد کانسل کے وکیل نے دلائل دیئے اور سماد نو جولائی تک ملتوی کی نو جولائی کو سماد میں عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جو کل بارہ جولائی کو سنایا جائے گا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ستتر متنازع مخصوص نشستوں کو موطل کر دیا ستتر متنازع نشستوں میں سے بائیس قومی جبکہ پچپن سوبائی اسیمبلیوں کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اسیمبلی میں نون لیگ کو چودہ پیپلز پارٹی کو پانچ جی ایو آئی فے کو تین اضافی نشستیں ملی تھی کیپی کے اسیمبلی میں اکیس خواتین اور چار اکلیتی مخصوص نشستیں موطل ہیں جن میں سے جی ایو آئی فے کو دس مسلم لیگ نون کو سات پیپلز پارٹی کو سات اے این پی کو ایک اضافی نشست ملی تھی پنجاب اسیمبلی میں چوبیس خواتین کی مخصوص نشستیں اور تین اکلیتی نشستیں موطل ہیں جن میں سے نون لیگ کو تئیس پیپلز پارٹی کو دو پی ایم ایل کیو اور استحقام پاکستان پارٹی کو ایک ایک اضافی نشست ملی تھی سند اسیمبلی سے دو خواتین کی مخصوص نشستیں اور ایک اکلیتی نشست موطل ہیں